جنوبی پنجاب جنوبی گھر نہ صرف تباہ ہو رہے ہیں بلکہ مقدمات قتل و غارت اور سالہ سال کی دشمنی بھی پیدا ہو رہی ہے جی ہاں اور وہ کون سا مسئلہ ہے وہ ہے کم سنی کی شادی کا آج بھی جب میں خبریں آفس ریکارڈنگ کے لیے آ رہی تھی تو میں نے وہاں پر یہی مسئلہ زیر بحث دیکھا وہاں پر میں نے ناظرین ایک بچی دیکھی اور میں حیران رہے گئی جس کی عمر تیرہ سال سے بھی کم تھی اور وہ شادی شدہ تھی جی ہاں اسی مسئلے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ س روزنامہ خبر ملتان میاں غفار احمد صاحب میاں صاحب فرسٹو فال ولکم ٹو دا شو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب کیا کہیں گے اس مسئلے پر کم سنی کی شادی پر دیکھیں یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے چونکہ روزنامہ خبریں ہمارا یہاں پر بہت زیادہ سوشلی ایکٹیو اخبار ہے اور اس کی ہیلپ لائن اور اس کی جان ظلم وہاں خبریں اس میں لوگوں کا انوارمنٹ بہت زیادہ ہے ہم صبح دفتر آتے ہیں تو اسی قسم کے روزانہ کیس سود خوری کے روزانہ آٹھ دس کیس آتے ہیں لوگ آتے ہیں اپنی بیان دیتے ہیں اپنے کاغذہ لے کے آتے ہیں ہمارے سے اسی طرح بچیاں اب آج جو بچی بیٹھی تھی اس کی عمر تیرہ سار بھی نہیں تھی اور وہ ساتویں چھٹے جماعت کی وہ طالبہ تھی ساتویں جماعت کی اور اس نے گھر سے نکل کے گھر سے بھاگ کے اور ایک اٹھائیس سال انتیس سال کے بندے کے ساتھ شادی کی جس کے اور اٹھی چار بچے ہیں اچھا یہ ایک ایسا قانون ہے دیکھیں مجھے سمجھ دیا ای ایسا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے میں اس قسم کے کیسز کو آئے روز ڈیل کرتا ہوں یہاں روز یہ ایشو ہی یہ چڑ رہا ہے اور سالہ سال سے اسے دشمنیاں بن جاتی ہیں بچیوں گا روانا راہ کر بچیوں کو ڈی ٹریک کر گیا غوا کر لیتے ہیں اس کے بعد بچیوں کو شادیاں ہو جاتی ہیں اچھا اب جو جس کو تو کوئی اچھا خوان مل گیا اچھا گھر مل گیا آگے کسی نے اس کو بسا لیا اس کو کسی نے پناہ دے دی چلے وہ تو گزارہ ہو گیا ورنہ وہ ماں باپ ساری زندگی جن کی بیٹی گھر سے جاتی ہے وہ ساری زندگی اس معاشرے میں مو دکھانے کا قابل ہی رہتے ہیں وہ بچارے اپنے گھر میں مقید ہو کے رہا جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اسی شہر کا ایک بہت ہی جس کا بڑا نام تھا کسی دور میں وہ میرے پاس آیا جی میں نے آپ سے بات کرنی میرے کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے ہو تھے چاہتے یہ اکیلے میں بات کرنی میں نے کہا جی بیٹھے اس نے بتایا جی ایسے میری بیٹی گھر سے چلی گئی اس نے لہا اور بیٹی بی اے پاس اور جس کے ساتھ شادی کی اس نے وہ کوئی ممولی سا کوئی کسی اپنا کسی دکان کے پر ممولی سا ورکر ہے یا ہیلپر ہے اور وہ چلی گئی لاہور جا کے اس نے شادی کر لی اچھا ابھی دیکھیں حران کون بات یہ ہے جس بھی شعبے کو پکڑو آپ جس بھی ایشیو کو اٹھاؤ آگے بات کیا نکلتی قانون ہے مگر قانون پر عمل درامت نہیں اور ہماری عدالتیں میں سمجھتا ہوں بس کیا بندہ بات کرتے ہیں ہالی کاؤز ہیں ان پر بندہ بات بھی نہیں کر سکتا بھی کیوں نہیں بات کر سکتا جب قانون ہے کہ سولہ سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں ہوگی قانون ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی پیچھلے دنوں ایک کیس ہمارا ہوا ہمارے جاننے والے ڈیرہ غازی خان کے علاقہ کوٹ چھٹا وہاں بھی اس طرح ملطان کی ایک سید آ دی بچی بڑی غریب گھر کی تھی سید تھی وہ ایک وہاں کا کٹانہ لے گیا بچی کو اندازہ لگائیں بچی کی عمر ابھی سیٹیفکیٹ موجود ہے ہر چیز موجود ہے اور بچی کی عمر ساڑھ چودہ سال تھی لیکن جائز صاحب نے کہا جی نہیں جی بچی اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی تو کوئی پھر قانون کہا گیا بندہ ان جائز صاحب سے پوچھے کہ قانون اب قانون وہ ہے جو جائز صاحب کے موں سے نکل گئی وہ قانون ہے ورنہ قانون تو یہ ہے یہ بقیدہ دیکھیں یہ بقیدہ کمیشن بڑھائے انسانی حقوق کی سپر وورڈ موجود ہے انہوں نے بقیدہ ہیلپ لین کیم کی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ کم سلی کم عمری کی شادی ان کے سولہ سال کی عمر سے پہلے اگر کوئی بچی یا کوئی بندہ شادی کرے گا کسی کو ورگلائے گا یا ایسی بچی جس کا ثابت ہو جائے اس کی عمر سولہ سال سے کم ہے نکاہ خواہ کو نکاہ ریجسٹرار کو بچی کے والدین کو سب کو اس سے جبری شادی قرار دیا گیا ہے اور اس کو پر تین سے سات سال قید ہے قانون یہ کہتا ہے اور قانون پہ عمل درامت کنے لوگوں نے کروانا ہے ہماری عدلیہ نے اور وہی عدلیہ چودہ چودہ سال کی بچیوں کے پندر 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 سال کی بچیوں کو یہ کہہ کے خواہد کے ساتھ بیج رہی ہیں کہ جناب ٹھیک اگر اس کی مرضی ہے تو بیڑا تو یہاں پہ آگے غرق گیا بندہ بات کر رہے تو کہاں کر رہے کس کے ساتھ کر رہے جب قانون کا تحفظ کرنے والے از خود اس قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں میں آپ کو ایک باہت آتا ہوں ہمارے نام ہم نے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دار علمان میں جو بچیاں جاتی تھیں یا وہ بچیاں through magistrate through court جاتی تھیں یا وہ through خبارات کی help line جاتی تھیں ہم ایسا کرتے تھے بچی آ جاتی تھی ہم اس کا ایک لیٹر بنا دیتے تھے اور وہ بچی دار علمان میں جمع ہو جاتی تھی یہ طریقہ کار تھا میں دفتر سے نکلا میٹنگ کے بعد تو مجھے ہماری ایک لیڈی ریپورٹر ہوتی تھی آئیشہ غفار ان کا فون آیا تو مجھے کہنے لگی کہ سر دفتر آئے واپس میں نے کہا خریت ہے سر عجیب و غریب ایک کیس آجا جتنی لڑکیں آتی تھیں جو گھر سے اس طرح کے بھاگتی تھیں تو وہ عموماً یا گھر سے لڑکے آگئی ہیں مہاں سے نراز ہوکے آگئی اب پتہ تو ہوتا ہے اخبار تو بڑھنا نہیں وہ ٹی وی دیکھنا تو وہ دیکھنا ہے اپنا ڈرامے دیکھنے ہیں نیوز تو دیکھنی نہیں عورتوں نے نیوز دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ حالات کیا ہے اخبار انہوں نے نہیں پڑھنی انہوں نے تو سارے وہ ڈرامے دیکھنے ہیں اور وہ ہی اردو چینل وہ اس قسم کے چینل جو ڈرامے کا چارہ رہا وہ سارا دنوں نے دیکھنے میں سب کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ تعلیم کی کمی کی وجہ بھی تعلیم کی کمی سوشل میڈیا کا پریشر ڈراما ڈرامے کا پریشر ڈراموں میں جو کہ دکھایا جا رہا ہے بروکر فیملیز پہ جو ڈراما بروکر فیملیز پہ ہو جو ڈراما اس بات پہ ہو کہ جناب لڑکی اس کا خامد ہے خامد کرنا با وہ کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بنا رہے ہیں اسی کو سپانسر بھیلتے ہیں اسی کو بزنس ملتا ہے ملٹینیشنل کمپنیوں سے بزنس دیتی ہیں بیڑا تو یہاں آکے غرق گیا اب ہوا کیا اس نے کہا جی بچی ہے تو وہ دارول مان جانا چاہتی ہے چھوٹی سی عمر کی بچی ہے کوئی سولہ سال کی سولہ سال کی اور وہ دارول مان جانا چاہتی نہیں خوش بڑھی ہے ہم نے تو جتنی آج دارول مان بچیاں بھیجی وہ ساری روتی ہوئی آئیں اور ان کا رونا نہیں ختم ہوتا تھا یہ لڑکی بڑی خوش ہے ہس رہی ہے کپڑے بھی اس نے بڑے ساف سترہ پہنے ہوئے سار مجھے سمی نہیں رہی کیا کیس ہے آپ ذرا دفتر آئیں میں نے گھر گاڑی موڑی دفتر پہنچ گیا میں نے دیکھا بڑی ہی ایک خوبصورت ہے بڑی پیاری بچی مسئول سی میں نے کہا کونسی کلاس میں پڑھتی ہو میٹر کی طالبہ اور ایک اچھے سکول کی طالبہ میٹر کی طالبہ ایک اچھے سکول کی طالبہ اب ہوتا کیا ہے میں نے اسے کہا کہ کیوں اپنا اڈریس بتاؤ میں نے کہا ہم نے تو اڈریس لکھنا ہوتا ہے اڈریس نہ ہوتا ہے بس جی میں اڈریس میرا کوئی نہیں آپ مجھے داروں مال بھیجیں بڑی اچھا میں نے اس کے دیکھا اچانک میں نے جب اس کا ہاتھ دیکھا نا بات کرتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوٹھا تھا نا انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی تھام اپریشن وہ کہیں دیکھ کے آئی تھی وہ کہیں انگوٹھے لگا کے آئی تھی میں نے جب اس سے آئی دیکھ کی تو میں نے کہا ہوا یہ تم نے تو نکاہ کر کے آئی ہے واقع سے خموش میں نے کہا اس طرح تو نہیں جاؤ گی سب سے پہلے تو یہاں مٹھای کھلاو تمہارا نکاہ کسی نے سیلیبریٹ کیا ہے میں نے اسے ٹراب کیا نا میں نے کہا تمہارا نکاہ تو کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا خموشی سے نکاہ کر آگے درماں جانے کے ایسے نہیں ہوگا بھئی مٹھا اور اس کے ہاتھ میں نا سو سور بے کے چار پانچ نوٹ ایک پانچ سو کا نوٹ اور سارے نوٹ نئے خیاجی اس نے کہا جی ٹھیک ہے مٹھا اور اس کو میں نے اعتماد میں لیا نا وہ گھر کا ڈریس نہیں بتاتی تھی رس میں ساری ادا ہو چکی تھی رس میں ساری ادا ہو چکی تھی اب ہونا کیا تھا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں نا وہ جو ڈرائیور لڑکا اس کو سکول لے کے جاتا تھا اس کے والدین کی گاڑی کے اوپر سکول سے واپس لے کے آتا تھا اسی ڈرائیور نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور ڈرائیور تھا زلہ پونچ کا رہنے والا پونچ کا اور وہ اس وقت میں بات کرنا ہوں بیس سار پر آئین تھا بارڈر بھی اتنی سختی نہیں تھی آرام سے ازاد کشمیر مقبوضہ کشمیر سے لوگ آ جاتے تھے ادھر آگے نوکرییں کر لیتے تھے وہ زلہ پونچ کا رہنے والا تھا اور وہ تھا مقبوضہ کشمیر کا علاقہ کشمیر آ گیا وہاں سے لہور آ گیا یا نوکری کر رہے لگے لوگوں نے دیکھا اچھا لڑکا چھوڑے نوکری میں گئے ڈرائیور تھا وہ اب اس نے لڑکی کو نکاح کیا اب لڑکی نے جانا تھا دارالمان تین چار دن بعد اس نے مجسٹریٹ کو ایک درخواست دینی تھی کہ میری بیوی مجھ سے نراز ہو کہ دارالمان میں چلی گئی ہے تو اس کو خاموان لے رہا اور لڑکی سے پوچھا جانا تھا آپ کیا چاہتی ہو لڑکی نے کہنا تھا جی میں خاموان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میاں صاحب کچھ دینوں کے لیے تحفظ چاہ رہی تھی یہی دارالمان میں اس طرح لڑکی نے جاتی تھی اب بھی اسی کا اچھا اب کیا خاموان نے درخواست دی خاموان نے درخواست دینی اس نے لکھ دینا ہے خاموان نے اس کو لینا ہے اور سیدھا پوزلہ پونچ چلے جانا ہے ساری زندگی مام باپ ڈھوٹ دے رہے پاکستان میں ہوگی تو ملے گی یہ ان کی پلان تھا اس لڑکی کا اچھا میں نے جناب مٹھائی مگوائی رپورٹر سارے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا سیلیبریٹ کرو یار اس کا انکاہ ہوا ہے تو وہ بھی بڑی خوش ہوگی پھر میں نے کہا اس کو چھوڑ آو جی میں نے لیٹر ایک بنا کے نا اس کو دے دیا اپنے روزنامہ خبریں کے لیٹر پیٹ پہ اب میں نے کہا جاؤ جی اب دار اللہ جاؤ اس کو لے جاؤ پھر میں نے کہا یا ذابطہ کی کاروائی تو پوری کرو نا اب گھر کا اڈریس تو اسے لکھنا پڑے گا اب وہ نہ دے اس نے ایک گھر کا اڈریس جب لکھا تب وہ لاہور کا جو پوشترین علاقہ گلبر کی ایک بلوگ کی ایک کوٹھی کا اڈریس اور جا کس کے ساتھ رہی تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ اور جانا کہا تھا مقبوضہ کشمیر میں نے جب یہ لکھا تو میں نے میرے پاس ہمارا ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا چلی میاں صاحب اس کو یہی سے کنٹینیو کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریکہ کہیں مجھ جائے گا keep watching جنوبی پنجاب میاں صاحب ہمیں بہت اچھا ایک دلچسپ سا واقعہ سنا رہے تھے جی میاں صاحب وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا ہاں یہ دلچسپ کیا یہ تو بہت ہی میرے پاس تکلیف دے زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ جن کے اثرات سے اور جن کے حسار سے باہر ہی نکل سکا میں دلچسپ اسی لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے بہت خوبصورتی سے بہت ہی میں بتاتا ہوں نا ہاں ٹرائپ کیا اس کے انگوٹھے کے اوپر لیفٹ جو تھم بنا اس کے اوپر سیاہی لگی آپ کو جب آپ لگاتے ہیں نا انگوٹھا تو سیاہی کچھ دیر لگی رہتی وہ پھر دونے تین چار مردہ دھولے اچھے طریقے سے وہ بچاری وقیل کے دفتر میں یہاں ایسے وقالہ موجود ہیں ہر شہر میں ہیں جن کے دفاتر نکاح نامے کے اڈے بنے ہوئے دفاتر میں انہوں نے ہی نکاح ناما ہوا رکاتے ہیں اور کیا فیصلے اس بچی سے کیا فیصلے تھی تین ہزار ہو گیا کسی کی زندگی کسی کا کیریئر تباہ کرنے کی یہ وقیل ہمارے جو قانون کے محافظ ہیں تین ہزار فیصلے لیتے ہیں اور ایسے وقیل بھی موجود ہیں اور پھر بات اور طرح نکل جائے گی یہاں بھی ایسے وقیل ہیں جو بدنام شراف روش کے ساتھ نامی گرامی وقیل اس کی زمانت کے لیے جا رہے ہیں اور دالت میں پریشر ڈال رہے ہیں اور کیا جی ہمارا یہ شبہ ہے ہمارا یہ کام ہے ہمارا لیے تو سب کلائنٹ ہیں کوئی ملزم نہیں ہے اس کا مطلب آپ کا پھر دین بھی نہیں ہے دین تو کچھ اور کہتا ہے اسلام تو کچھ اور کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں تو میں بات کرنا تھا اس بچی کی وہ لہور کے پوش لاکے گل برگ تھرڈ مجھے آج بھی یاد ہے مجھے گھر کا اڈریس بھی اور نمبر بھی یاد ہے لیکن میں صلی اللہ گل برگ تھرڈ کی حد تک میں یہاں پہ آکے رک گیا اچھا اب میں نے دیکھا گل برگ جب اس نے لکھ دیا میں نے چلو جی اس کو دار علمان چھوڑ کے آئیں میں نے گاڑی نکال لی پیچھے میرے ساتھ ہمارا فوٹوکرافر ہوتا تھا آرف حسین اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا پیچھے لڑکی کو میں نے بیج میں بٹھایا اور دونوں سائیڈوں پہ میں نے دونوں لیڈی رپورٹرز کو بٹھا لیا اور جب ہم وہاں سے نکلے ہمارا مزانگ میں دفتر تھا وہاں سے ہم جب نکلے جب میں کرتوہ چونگ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے بجائے دار علمان تھا راج گھر چبرجی کی طرف اس کو یہ بھی پتھا تھا کہاں ہے میں دار علمان کی طرف ملنے کی بجائے وہاں سے مجھے رائٹ ملنا تھا تو میں جب لیفٹ مل کے جی روڈ پہ چڑھا اس لڑکی نے شور مچانا شور کہاں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا کام ہے وہاں سے جی روڈ پہ تو وہاں سے میں آپ کو پھر اپنا چھوڑ دوں گا تھوڑا سی بے چین ہوئی لگے اس نے پھر چپ کر گئی جب میں نے جی روڈ پہ میں نے نہر کراس کی عرفسی کالے والے میں نے گلبرگ اس نے چیخنا شروع کر دیا اس نے گاڑی میں ہنگامہ کھڑا کر دیا پھر عارف نے اس کو ایک تھوڑا سا اس کو پکڑ کے کھینچا اور دونوں لڑکیوں نے اس کا دبائے رکھا میں بحلال پہنچ گیا کسی بھی طریقے سے کے بلوک میں گلبرگ کے اس گھر میں جہاں کی وہ بچی تھی میں نے جا گیٹ پہ ہارن دیا تو ایک ملازم آیا کون ہے میں نے کہا گیٹ کھولو یہ نہ پوچھو کون ہے اس نے جب اندر چھانکا بچی کو دیکھا اس نے فوری طور پر گیٹ کھول دیا میں نے گاڑی بھگای اور گیٹ کے انتر رہی اس کی ماں مغرب کی ازانے ہونے والی تھی اور یہ سارا اپیسوڈ تکریبہ دو ایک بجے تین بجے دفتر آئی دو تین گھنے اس میں لگ گئے کو تریپی کی تاکہ وہ بتائے کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے آئی ڈی کارڈ اس کے پاس نہیں تھا آئی ڈی کارڈ تو بند ہے اٹھانہ سال کی عمر ہے وہ تو دی سولہ سال کی ساڑھے پندرہ سال کی جب میں اس کے گھر گیا تو اس کی والدہ ساری بات ہے بچی نہیں آئی تو وہ جس ڈرائیور کے ساتھ اس نے نکاح کیا وہ گھر میں موجود ہے اس نے تو اپنا سارا کام کر کے اس دن بچی سکول نہیں گئی اس کے ساتھ کوٹ چلی گئی تو نکاح ہوا وہاں وکیل صاحب کے دفتر میں وکیل صاحب کی اپنی بیٹیاں نہیں ہوں گی نا اگر اپنی بیٹی ہوتی تو وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اسے سلوک پوچھتے میاں صاحب وہ آپ کی طرح پوچھتے تین ہزار روپائے مجھے یاد ہے تین ہزار فیس لیکن اٹلیسٹ آئی ڈی کارڈ کا ضرور پوچھتے اب جناب جب میں ان کا گھر میں داخل ہوا تو اس والدہ اندر سے آگئی میں نے کہا جی یہ معاملہ اپنی بیٹی آپ کون ہے یہ کیا یہ کیا معاملہ ہے کہاں تھی یہ صبح سے جیسے ماں ماں تو تڑپ دی ہے ماں نے پھر کئی سوال دیکھتے داگ دی یہ کہاں تھی یہ تو ڈیڑھ بجے کی چھٹی ہوئی میں تھا پریشان تھی ڈرائیور کہتا ہے یہ باہر نہیں ہے اسکول سے وہ دو گھنٹے وہاں کھڑا رہا ہے ابھی وہ گھر آیا ہے میں نے کہا جی سارا قصور اس ڈرائیور کا ہے یہ آپ کی بچی نے نکاح کیا ہے یہ دارالوان جانے کے لیے روزنامہ خبریں کے دفتر میں آئی اور میں نے اس کو ٹراب کیا ٹراب کر کے میں نے اس سے بڑے بہانے سے دو ڈھائی گھنٹے مجھے لگے میں نے اسے گھر کا ڈریس لیا اب میں دارالوان جانے کے بجائے آپ کے گھر لے آیا ہوں میرے صاحب بچی اس میں کہاں تھی وہ کیا والدہ ان کے سامنے ہی تھی میں لے کر اس کی والدہ کے سامنے میں نے جا کے بٹھا دی بچی چپ رونے لگ گئی چپ اس کے بعد پھر یقین کیجئے مجھے وہ سین کبھی نہیں بھولتا کہ اس کی ماں نے اس کی والدہ اسی خطے کی تھی ذمہ دار تھے بہت اچھا گھرانہ تھا اس کی والدہ نے جب یہ ساری بات سنی آپ بیٹھے میں نے کہا بس ہم چلے نہیں آپ بیٹھے میں کہ ہم چلتے اس کی والدہ نے اپنا ڈبٹا اٹھا اتار کے میرے پاؤں میں بھینک دیا اور اس نے جتنی دعائیں روزنا ماہ خبریں کو دی جھولی اس نے کہا جس طرح آپ لوگوں نے شام ہونے سے پہلے میری بیٹی کو میرے گھر چھوڑ دیا اللہ اسی طرح ساری جنگی آپ کی حصتیں مفہوظ رکھیں میں نے کہا یہاں تو اب لڑکی کابون آئے اچھا خاون جو اس کا تھا وہ پیچھے آیا ہوا تھا اپنے ادھر اسی علاقے میں پھر اس نے فوری طرح پہ فون کیا خاون مجھے ہمیں کہیں جی آپ پلیس بیٹھیں ابھی جائیں میں اندھر اپنے بھائیوں کو بلالوں میں اکیلی ہوں گھر میں پھر ہم تھوڑی جر بیٹھے دس پندرہ میٹے میں اور اس کے عزیزوں کارب آگئے جو ہمارا فوٹوگرافر تھا اس نے اس بندے کو پکڑ لیا ڈرائیور کو اس نے کہا یہ باہر نہ جائے وہ تو کو پکڑ کے اس نے دونوں ہاتھ پیچھے بات کو اس نے بٹھا لیا اب کیا کوئی نا پولیس میں یہ کیس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح بعد میں کیا بنا میرا خیال انہیں کنٹرول کر لیا ہوگا یہ تو ایک واقعہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ادھر وائی یہاں پہ وقالا کے دفتر میں اور کبھی کسی وقیلوں کی تنظیم نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا انہیں صرف ووٹ سے غرض ہے سب وقالا بار بار سوسیسوں کو پتا ہے کہ کون سا وقیل جالی نکاح نہ میں کون سا وقیل یہاں جالی نکاح کرواتا ہے کون سا وقیل ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کو گھر سے بھاگنے والی بیٹیوں کو ایسے بندوں کے ساتھ بیجنے میں عدالتی کاروائی میں معاونہ دیتا ہے سب پتا ہے آج تک کسی نے کسی اخلاف کاروائی نہیں کی میرا خیال ہے پھر جن کے گھروں میں بیٹی ہے نہیں ہوگی جن کے گھروں میں بیٹی ہے وہ تو تڑپے گا بالکل میان صاحب ایسی بات ہے تو یہ ساری صورتحال تھی یہ ہی میں بات کر رہا تھا اب بھی کیا ہے میں ایک اور کیس یہاں سے ملتان سے ایک بچی گئی سیزادی ایک علو کا پتھا لے گیا جو کسی کام ہو کٹانہ نہ اس کا کوئی آگے نہ اس کا بیجہ اور دیلہ غازی خان کے دور سادہ علاقہ کرانے والا یہاں مزدوری کرتا تھا لے گیا اب اس لڑکی کے سیٹیفکیٹ ماں اور باپ لیے پھر رہے ہیں میں سمجھوں یہ بہت بڑا بہت بڑا امتحان ہے چیز جسٹسوں پاکستان کے لیے ہمارے عدالتی نظام کے لیے اب وہ بچی ساڑھے پندہ سال کی ہے وہ سولہ سال کی نہیں ہوئی اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا اس کی برس سیٹیفکیٹ ساتھ ہے سیسیں جائے جائے اپنا ایڈیشن سیسیں جائے جائے دیلہ غازی خانے گا بچی باپ کے ساتھ خامت کے ساتھ جانا چاہتی ہے آپ کیوں روکتے ہیں اس کا مطلب جو عدلیہ از خود کسٹوڈین نہیں بنتی اپنے ہی ملکیں بنائے تو دیکھ مطلبہ کیا بات کرے کس کے ساتھ بات کرے بچی ہیں ان کا کچھا ذہن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پینتیس چالیس سال کا تیس سال کا لڑکا ایک بارہ تیرہ سال کی لڑکی کو ورگلاتا ہے تو ہنڈر پرسن جرم تو اس کا بنتا ہے بچی ہیں انہیں تھے بچے تو چھوٹی کم سنی ایک بچہ ورگلاتا ہے یا کوئی عورت کسی چھوٹے عمر کے بچے کو ورگلا کے لے جاتی ہے تو وہ تو قصور ہنڈر پرسن بڑے کا ہے لیکن عدالت کی آنکھیں اس کا چیرہ بھی دیکھو بچی یہ اپنی بیٹیوں کو ایسے نہیں جانے دیں گے چاہے وہ جانا چاہے میں وہی بتا رہا ہوں پھر یہ کیا ہوتا ہے کانون واضح ہے لیکن کانون کے عمر عمل درامد نہیں ہوتا اور یقین کیجئے گا جس گھر سے کوئی بچی نکل جاتی ہے نا وہ ساری زندگی اس گھر میں سکون کی نید کوئی نہیں سوتا اس گھر پہ کیا بیٹیا سکون کی نید کوئی نہیں سوتا میں کسی طرح کی ساری زندگی ریپورٹنگ کی ایک خاتون کا بچہ جو ہے نا وہ کو چالیس پہنتیس چالیس سال پہلے کہیں گم ہو گیا تھا کبھی ملا ہی نہیں زندہ ہے مر گیا کسی کو پتا نہیں آپ یقین کیجئے وہ خاتون بیمار تھی جب خاتون کا آخری وقت تھا آخری وقت آخری دن اس کی زبان پر ایک یہ الفاظ تھے اپنے بیٹے کا نام لے رہے تھے سیفی 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 میاں صاحب اس واقعے کو یہی سی دوبارہ کنٹینیو کریں گے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں آپ کی اجازت ہو ناظرین کہیں مجھ جائے گا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں keep watching جنوبی پنجاب موسیقی 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 بات کر رہے تھے ہم ایک واقعہ پر جی میاں صاحب ایک واقعہ سنا رہی میں نے وہ بتایا رہا ہے کہ ماں جب چالی سال اس کا بچہ غائب ہوا تھا نہیں ملا اس کو آخری وقت میں اس کی ایک ہی آواز آخری دن جب تو اس کا تھا نا نزا کا علم نزا سے پہلے سیفی 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 بیٹا سیفی پھر آخر میں سارے بتاتے ہیں کہنے لگی سیفی تو آ گیا سیفی تو آ گیا سیفی آ گیا منو لینڈ اور اس کے بعد اس نے دھم دے دیا یہ وہ کرب ہوتا ہے جو بچیاں جو بچے جو ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلتے ہیں دیکھو یہ تو قرآن پاک نے کہا ہے نا اولاد اور مال و دالت کو فتنہ قرار دیا ہے نا جو نکلتے ہیں نا اس میں کیا یہ پاکستان میں پوری دنیا میں قانون نہیں ہے محضب دنیا میں قانون ہیں قانون یہاں بھی ہیں لیکن ان قانون پہ جن لوگوں نے عمل کرنا ہے از خود وہ اس قانون کو پامال کرتے ہیں ایسے ایسے فیصلے عدالتوں کے مجود ہیں خدا کی اگر سو سو مختلف فیصلے آپ کو نظر نہ نہ آئے ایک ہی معاملے پہ ایک جائز صاحب ایک فیصلہ دے رہے ہیں دوسرے ان کے الگ قانون نہیں پڑھا جو مو سے نکلے انہیں کون پوچھ رہے ہیں سپریم جوڈیشنل کانسل نے تو دو قتل ہوئے تو اللہ بخش کلاچی صاحب وقیل تھے پوچھا انہوں نے جائز صاحب نے اللہ بخش کلاچی سے آپ کے خیال میں کون کس کا قصور ہے یہ قتل کون اس قتل کا مجرم ہے آپ بتائیں کون ہے کس پہ اس نے کہا جی آپ کے سوال جائز صاحب کہ اگر سوال جائز صاحب زمین کا جھگڑا تھا اگر میرٹ پہ فیصلہ دیتے غلط فیصلہ نہ دیتے حق دار و حق مل جاتا ہے دونوں قتل نہ ہوتے لوگ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے سے پہلے عدالت میں آئے نا کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا جائز صاحب نے ڈنڈی مار لی بھی سخت بات نہیں کیا کرتے اتنی بھی صاف بات نہیں کیا کرتے اور نے کہا حق تو پھر یہی ہے آپ کا جو مرضی آپ فیصلہ لے میاں صاحب پھر لیجسلیشن کیوں کرتے ہیں لوگ ان کے حوالے کرتے ہیں یہی صورتحال ہے اب میں نے خود اس کیس کو ڈیل کیا یہ ڈیرہ غازی خان کے نواحی علاقے میں جو بچی گئی ہے پتہ ہے وہ بچارے مار رو رہی ہے سیڈیفکیٹ پیچ کر رہی ہے کہ یہ سیڈیفکیٹ ہے یہ پندرہ سال دو مینے کی ہے یہ ابھی نہیں ہوئی سولہ سال کی جائز صاحب کا لڑکی جانا چاہتی ہے میں ختم کروں مہچورٹی کا لیول کچھ اور ہے مولی دنیا میں کمانین بھی عمل درامت ہوتا ہے یہاں کوئی کور کانون کا پوچھتا ہی نہیں اب دیکھیں پھر کیا ہے جی نکاہ خواہ بھی نکاہ پڑتے ہیں چند چند ٹکوں کے ہی وز ٹکیں ٹوکلی میں بھکتے ہیں اور اس کو اندراج بھی کیا زیادہ ہے ریجسٹر ریجسٹر میں اس کا اندراج بھی ہوتا ہے کابل دیا بھی اس کا اندراج ہوتا ہے اس نکاہ خواہ کا اس نکاہ نامے کا پھر جناب لوگ لے جاتے ہیں کہتے ہیں جی میری بیوی اور جتنے اس قسم کے کیس میں نے زیادہ تر دیکھے ہیں لڑکی کے اور لڑکے کی عمر میں میں نے واضح فرق دیکھا پھر میں نے دیکھا لڑکا پہلے سے شادی شد ہے اب وہ جو گھر سے بھاگی ہے پھر اس کو اب اس نے وہ لے تو گیا اب اس کو خواہ زدہ کرے گا تو واپس جائے گی تو ماری جائے گی تو قتل ہو جائے گی یہ ہو جائے گا فلاہ ہو جائے گا یہ سب ایسے لوگوں کے لئے قانون نہیں بننا چاہیے جو ایسے بچیوں کو میں سمجھتا ہوں بننا چاہیے قانون موجود ہے جبری شادی ہے اس کے بعد سات سال قید ہے جو اس سے ان کا کرتا ہے جو ورغلاتا ہے جو اس کی سزا موجود ہے لیکن کوئی عمل درامت کرے تو پھر ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز ہونے چاہیے بہت عرصہ پہلے کم از کم میں بیس سال سے اٹھارہ سال سے اس نکار نامے میں لگا ہو میں نے نکار نامے میں بہت سا کام کیا کہ اس میں یہ تبدیلیاں کی جائیں اس میں رکھا جائیں نکار نامے میں لکھا تو ہوتا ہے کہ عورت کے نامے کچھ لکھا لکھا کچھ بھی نہیں جاتا نکار نامے میں مرد کو تو حق ہے عورت کو حق نہیں ہے اس کا خانہ نمبر جو ستارہ اٹھارہ سولہ جو خانہ نمبر ہے جو کہ عورت کے متعلقہ ہیں دولن کے متعلقہ اس کو کٹا لگا دی جاتا ہے حالانکہ وہ خانے سارے فیلو نہیں چاہیئے یہ بہت سے ایشوز ہیں بہت غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں اگر عورت کو بھی طلاق لینے کا حق دے دیا جائے نکار نامے بہت غلط سمجھا جاتا ہے لیکن دین میں تو ہے دین میں تو ہے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آگے لڑکے خاتون نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا آپ نے کہا ٹھیک ہے طلاق دے لے ختم کرو دیکھیں میری باپس نے دین سے تو ہم ہمارا جو آئین ہے 1973 کا جو آئین ہے اس آئین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے سپریم لاکھ کیا ہے قرآن ہے قرآن کی وضاحت کہاں پہ ہے ہماری احادیث میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ٹھیک ہے جی اب اس وضاحت کو ہم تو لے کے نہیں چل رہے ہیں ہم نے تو اس میں اپنی مرضی کے قوانی گسیڑ دی ہیں اور جس ویسے ساری بربادی ہو رہی ہیں اور دیکھیں عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ برڈ سیڈوکیٹ کو دیکھیں اور برڈ سیڈوکیٹ میں اگر اس بچی کی عمر کم ہے تو میں سمجھے چار چار ایک ایک شہر میں ہر شہر میں ہر تحصیل میں دو دو بندے اندر ہو جائے نا تو یقین کہ یہ معاملہ رک جائے گا لوگ پالتے ہیں بچیوں کو جوان کرتے ہیں کوئی آتا ہے خبیص ان کو ورغلا کے لے جاتا ہے اور وہ ایک بچی نہیں جاتی اس پورے خاندان کی زندگی چلی جاتی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے قتل و غارت ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جو ایک بچی چلی جاتی ہے نا اس کی اور بہنیں پر پڑی رہتی ہیں ان کا رشتے نہیں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کی لڑکی باگ دیتا ہے جو لڑکا اس کے سن میں یہ معاشرہ ہے ہمارا بھی بنیادی طور پر ہم منافق ہیں ہمارا کیا ہے اگر لڑکا کو لڑکی نکال لائیا ہم چودری بن جائیں گے ہم مڑا جوان ہو گیا بھئی پھر یہ ہمارا تکیہ کلام ہے ہم مڑا جوان ہو گیا سامبا بھئی سمالو اس کو او یار دیکھو ڈنڈے نڈے بگڑ کو آ گیا تو دیکھیں گے ہمارا رویہ جب ہمارا بیٹا کسی کی بیٹی نکال کے لاتا ہے ہمارا رویہ اور ہوتا ہے جب ہماری بیٹی خود جاتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں بس اس کو مارا دو قتل مارا ہمارے بھی دیکھیں دو طرح پوری اس وقت اسی بیٹے کو اس کے پیچھے بیج دیتے ہیں بلکہ اس کو کسی بھی حالت میں لے کر آئیں بیٹے کو میں نے زندگی میں اللہ نے بہت کچھ دکھایا میں نے ایک خاندان دیکھا اس خاندان کے بیٹا لڑکی لے آیا اللہ ابھی مڑا جوان ہو گیا لڑکا ہمارا جوان ہو گیا سارا خاندان اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے جی ان ساڑی عزت ہے جی میرے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بات کو دو سال نہیں گزرے تو ان کی ایک لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لی پھر وہ قتل ہو گا جب ان کا بیٹا لڑکی لے آیا تو وہ عزت بن گئی ساڑی عزت ہے جی ان سمال لو جی ہے سارا خاندان پیچھے کھڑا ہو گیا ان گلتی ہو گیا ان سمال لو بھئی مڑا ساڑا مالک نے اس کا فیصلہ اپنا فیصلہ جو سنایا جب ان کی بیٹی گئی پھر وہ قتل ہوئی بلکل میان صاحب اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ایک ایم پی اے تھے ایک سابق ایم پی اے تھے انہوں نے اور ان کے بھائی نے وہاں اپنے ہی گاؤں کے کمہار تھا کو غریب آزمی اس کی دو بیٹیاں تھیں دو دو بیٹیوں کے نکالنا اور ان کے ساتھ شادیاں کر لی جب شادیاں کر لی ان میں سے بچیاں پیدا ہوئیں وہ دونوں بچیاں اپنے کمہار خاندار کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں انہیں ورغلا کے لائے اور پھر ان دونوں لڑکوں کو ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دیا جب خود دوسرے کی بیٹی نکال لی تھی تا وہ غیارت نہیں جا گئی جب اپنی بیٹی نکلی اور پھر کیا چاروں لاشے بی آر بی نہر میں پھینک لی آگے سے لاشے پولیس نے تھانہ باٹا پور پر نکل آئی جب وہ نکلیں اس کے بعد پھر شور مچ گیا وہ تگڑا تھا اس کو باثر آدمی تھا پھر وہ گنے کے کھیت میں دفنہ آدین نہ جنازہ نہ کسواب نہ فلان چاروں دونوں لڑکیاں دونوں لڑکیاں ختم ہماری یہ منافقت ہے یہ ہمارے پیرامیٹس ہیں اور یہ ہمارے بیہیوئر ہیں اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے یہ ہمارا انداز فکر ہے بارش میں میں کہا انہوں قصور کس کا ہے قصور سو فیصد کام پوٹیٹ کرے اب وہ تو سولہ سال سے کام امر کی بچی کی شاد دینی نہیں کرنے چاہیے میرے صاحب یہاں بار ایک اور مسئلہ ہے جو ہم بریک کے بار ڈسکس کریں گے نازرین بکتے چوٹی سی بریک کا لیٹس ٹیک آ بریک نازرین ہم نے پچھلے موضوع پر بہت ہی تفصیلاً بات کی میاں صاحب نے اس پر بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا آگے پڑھتے ہیں ایک نیا موضوع ہے اس میں شامل کریں گے نازرین ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں پاکستان کا وہ وست ہونے کے ناتے یہ جرائم کا بھی مرکز بنتا جا رہا ہے سمگلنگ کی اگر بات کی جائے سمگل شدہ تیل کی بات کی جائے تو یہی خطہ زیر بحث لائے جاتا ہے اگر اونٹ ریس کے لیے بچے اغوا ہوئے تھے تو اسی علاقے سے ہوئے تھے میاں صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں وہ تو الحمدللہ وہ تو عالمی دعاو آیا انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی تنظیم میں تھی انہوں نے شور مچایا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب بچوں کی جگہ روبوٹ نے لے لی اب وہ اونٹوں کے اوپر روبوٹ بیٹھتے ہیں بچے اس لیے بٹھائے جاتے تھے کہ بچوں کا وزن ہلکا ہوتا تو اونٹ کو بھاگنے میں ان کا وزن اٹھانے میں آسانی رہتی تھی ورنہ کیا ہوتا تھا اس خطے سے چھڑے چھڑے بچے جاتے تھے اور وہ اونٹ ریس میں چیختے تھے ان کی چیخیں ان کی آوازیں سن ان کے اونٹ تیز بھاگتے تھے اور بعض بجے گر کر اونٹوں کے پاؤں تلے کچھلے جاتے تھے اور پھر اسی ریگستان کا اسی ریت کا وہ رزق بن جاتے تھے وہیں پہ گمنامی میں وہ دفن ہو جاتے تھے اور جاتے کہاں تھے پاکستان سے جاتے تھے پھر پاکستان کے کن علاقوں سے جاتے تھے دیرہ غازی خان مزفرگار ملتان لودرا یہ بیلٹ رحیم یار خان یہاں سے جاتے تھے وہ تو شور بچا بہت اور الحمدللہ وہ چیز کنٹرول ہو گئی لیکن اب بھی سمگلنگ کا دیکھیں یہ ہے بڑے بڑے تیل ایرانی تیل کے سمگلنگ سمگلنگ بیٹھے جو وہاں سے تیل ہے اس کا وہ میار نہیں ہے اس میں وہ گاڑی کو نقصان دیتا ہے یہ اس کی زاری بات ہے جو ایک ٹھوٹا بقیدہ کسی پروسس سے یہ سارے اس طرح کی آتے تیل ایران سے سمگلنگ کا پھر کوئی پبندیاں میں ہیں یہ وہاں سے چلتا ہے اور پورے پاکستان میں یہ ملتان میں بکتا ہے یہاں بکیتا ہے ان کے بوکنگ سینٹر بنے ہوئے جو پورے ٹرک یہاں سے بھرتے ہیں لاہور تک جاتے ہیں اسلام آباد تک جاتے ہیں ازاد کشمیر تک یہی رانی تیل جاتا ہے اور بکتا ہے اور اس سے حکومت پاکستان کو لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا نہیں عرب اور روپے کا لاؤس ہوتا ہے عرب اور روپے کا لاؤس اگر دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ حکومت کی طرف سے آنی ہے اور یہ سمگلر اتنے مضبوط ہے اور ان سمگلروں کی پوچھت پرائی کون کرتا ہے آپ کے تمام ادارے کسٹم سب سے بڑا سہولتکار ان کا کسٹم ہے ایف آئی اے پولیس پولیس کو پتہ ملتان میں شیرشاہ میں بنے ہوئے ہیں سارے ان کو اس کے لئے ترم یوز ہوتی ہے تمہیں یہاں صاحب پیچھے کون سا قابل اعتباری دارت ری کون سا گیا کوئی بھی نہیں سارے سارے پیسے لیتے تو ابھی اچھا دوسری بات جو اس کے سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے تو کنٹینر آ گئے بھر کے تیل کے وہ یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں خالی تو نہیں جاتے وہ یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں یہاں سے سینکڑوں چیزیں کنٹینروں کو اندر سے صاف کیا جاتا ہے اور اس میں سے یہاں سے سینکڑوں چیزیں سمگل ہو کے ان ممالک میں جاتی ہیں افغانستان جاتی ہیں ترو چمن بارڈر دفتان بارڈر کے ذریعے احران کی طرف جاتی ہیں ابھی پیشنے دنوں ایک آئل ٹینکر پکڑا گیا ہے اس کی سوشل میڈیا پہ بھی اس کی فوٹیج آئی ہے لیکن حکومت نے اس کو دبا دیا ہے اس کو اٹھایا نہیں اس ایشو پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے کیا بجا ان کے اپنے ادارے ہائی لائٹ ہوتے ہیں میاں صاحب وہ کیا تھا کہ وہاں جب بارڈر پہ بلوچستان کے علاقے میں جب وہ پکڑا گیا ایک آئل ٹینکر تو اس کی جب ڈھکن کو کھولا گیا تو اس کے اندر بچے برامد ہوئے ہیں کچھ مرے ہوئے کچھ زندہ میاں صاحب یہ کیسا جو اس ملک سے جو مختلف علاقوں سے پاکستان کے مختلف حصوں سے بچے اغواہ ہوتے ہیں ماں میں نے بتایا کہ وہ ماں سیفی سیفی کہتی دنیا سے چلے گی اور آخر میں کہیں لگی یہ سب وہ جانور تو نہیں تھے وہ بچے تھے ان کو کس طرح اس آئل کے ٹینکر میں لے گا سکتے ہیں وہ زندہ رہے مر جائے ان کو کیا فرق بڑھتا ہے جو مر گئے مر گئے جو وہاں پہنچ گئے ان کو انہوں نے پیسے لے لے انسانی سماغلنگ کب سے جاری ہے میں نے اس پر ایک رپورٹ میں نے کیا تھا یہ گواہدر سے وہ جو کچھا ٹریک ہے اس کے اوپر جیپوں کے راستے بندے جاتے ہیں اور بارڈر کس طرح کرویا جاتے ہیں کس طرح وہ پھر یونان تک لے جائے جاتے ہیں میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں مجھے جو بندہ اسی طرح کیا پھر اس کو میں کسی طریقے سے میں نے اس کو واپس مگوایا تھا کہاں سے طبت سے میں بھی نام میرے ذہن میں آ جائے گا تو طربت سوری طبت طربت سے میں نے مگوایا تھا وہ بندہ بتاتا ہی کہ فریجوں کے خالی ڈبے تھے خالی ڈبے چار فریج خالی ڈبے چار اندر سے ان کو کار دیا گیا اس کے اندر ہمیں کھڑا کر دیا گیا پھر اس کے اوپر رسی باندھی گئی اور اوپر سے ڈھک دیا گیا اس کپڑے میں جو ترپال تھی اس میں سراخ تھے اوپر سے ترپال سائیڈ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں فریجوں کے ڈبے ہیں فریج ہیں اور فریج نہیں تھے سونہ بندے اس کے اندر کھڑے تھے اور وہ چوبیس گھنٹے کا سفر کر کے تو وہ پھر بارڈروں کو کرو میاں صاحب کتنے زندہ بچے ہوں گے کوئی بڑھ بھی جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی چوبیس گھنٹے پورے چوبیس گھنٹے اس جیب نے سفر کیا پہاڑی لاکھوں کا سفر ریدر لاکھوں کا سفر ہے کلٹ بھی جاتی ہیں بندے مر بھی جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی چوبیس گھنٹے میں نہ کھانا کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں نہ کسی کو پانی پانی کی بوتلوں نے دے دیں کی پینا اور نہ ان کے لیے کوئی رفا حجت کا انتظام کسی اور وہ کھڑے ہیں اور چوبیس گھنٹے جو بچ گیا بچ گیا اسی طرح بارڈر کے اوپر بندے مارے جاتے ہیں اچھا باز کا یہ بھی کرتے ہیں انسانی سمگلن کہ وہاں جاں خود بھی مار دیتے ہیں میں بات کر رہا تھا سمگلنگ کی جو تیل کی سمگلنگ ہے جس کا بہت بڑا گڑ ملتان ہے ملتان کا تھانا شیرشاہ ہے یہ تھانا مزفراباد شیرشاہ کا علاقہ آج نہیں بیس سال سے تو میں گواہ ہوں تو بیس سال میں اس شہر میں ہزاروں ڈی پیو بدلے ہوں گے سینکڑوں ڈی پیو تو بدلے ہوں گے پولیس افسر بدلے ہوں گے نا کہہ لیں درجنوں تو بدلے ہوں گے کسی نے نہیں روکا ہر ایک کو حصہ بغدر جسہ جا رہا ہے پھر یہ جب یہاں سے جاتے ہیں کوئی سمان لے جاتا ہے کوئی چاول لے جاتا ہے کوئی چنے لے جاتا ہے وہی جو کنٹینر ہے نا وہ اندر سے بھرے ہوتے ہیں مختلف اور چیزوں گے اندر سے صاف کیا صاف کر کے اس کے اندر وہ بھر دیا اور جب اس کے اندر سے بچے برامد ہوئے اس پر پردہ ڈال دیا گیا اس کو روک دیا گیا اور اس خبر کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا گیا حالانکہ یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ جو بچے یہاں سے جاتے ہیں اس خطے سے جاتے ہیں مائر ہوتی ہیں جو وہ پھر ان کو مقاصد کے لیے کسی کو کسی کام کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کوئی دہشت گرید میں ٹرینڈ ہوتا ہے کوئی کسی اور کام میں ٹرینڈ ہوتا ہے کوئی سمگلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اب زاری بات ہے جس نے اغواہ ہونا ہے اس کے ماں باپ تو نہیں ہے نا وہ تو سارے اغواہ کرنے والے ہیں وہ تو ظالم لوگ ہیں انہوں نے ان کو کسی نجاز کام میں اس تو انوالو کرنا ہے نا کسی غلط کام ہی اسے لینا ہے لہٰذا اب یہ بم بھی پھٹ رہے ہیں دہشت گریدی بھی ہو رہی ہے وہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں میں نے اس قسم کے بچے ٹرینڈ کرتے بھی دیکھے وہی سارے ہیں اور یہ سارا سسلہ چڑھ رہا ہے دیکھو بات یہ ہے بات ہے انسانی سمگلنگ کی تو یہ جاری ہے اور انہی کنٹینروں کے ذریعے جاری ہے جاری بات ہے وہاں سے وہ تیلے گا یہاں تو انہوں نے کوئی سمانی لے کے جانا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوئی بھی کیا کسٹم کے عملے کی ملی بھگدہ کے بغیر گزر سکتی ہے بلکل بھی نہیں گزر سکتی بلکل صاف بات ہے نہیں گزر سکتی تو جب گزر ہی نہیں سکتی تو پھر کیسے کام چلے گا سب اپنا اپنا حصہ لے کے یہ لوگ اپنا مزفر آباد ملتان پولیس بقیدہ ان سے حصہ لیتی مزفرگاڑ پارکوں میں یہ کام چاہتے ہیں پارکوں کے باہر ڈبا سٹیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان کی آئیر رفائنری مزفرگاڑ میں لگی ہوئی ہے اس کے اردگرد دبا سٹیشن ہونے نہیں چاہیے لال پیر کے باہر ہے یہ تو ہونے نہیں ان کو دبا سٹیشن کہتے ہیں جہاں زمین میں انہوں نے ایک ٹینک جو ہے وہ دبایا ہوا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کام کیا ہے وہ کس لیے دبایا ہے بھی پٹرول ہے تو وہاں سے نکلا یا ڈیزل ہے یا فیول ہے یا کیروسین آئل ہے یا جو بھی وہاں سے نکلا وہ سیزا پٹرول پاں پہ جائے کیروسین آئل ہے تو وہ اور جگہ جائے یہ راستے میں ڈمپنگ سٹیشن کہاں بنے ہوئے اور سارے غیر قرونی ہیں بیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ غیر قرونی اور چل رہے ہیں وہاں ایک بندہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے چار پائی ڈال کے ٹرک آتا ہے ٹرک کا وہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد اس میں انڈیل دیا جاتا ہے ہر ٹرک سے تیل چوری ہوتا ہے اسی میں ڈال دیا ہے وہ اسے بکھتا ہے کوئی پوچھنے مارے نہیں ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا ہے یہ تو ہوگی تیل کی لیکن اس سے بڑا کویسچر میں رہی ہے کہ ایف آئیے والے اندے ہیں انہیں نہیں نظر آرہا کیا دیگر ادارے ہمارے ہر بارڈر کے اوپر پنجاب کا بارڈر جب ختم ہوتا ہے سندھ شروع ہوتا ہے وہاں بہت بڑی بڑی چیک پوست گئے ہیں میں سب سونا تو یہ تھا پٹیاں چڑھایاں میں نے تو سارے آپ کور سبزل دیکھ لیں آپ ادھر بوٹا چک پوست دیکھ لیں آپ تفتان دیکھ لیں آپ ادھر دیکھ لیں اپنا چمن دیکھ لیں جو کسٹم کا آفیزر چمن میں ایک سال وہاں رہتا ہے نا اس کا پھر زندگی بر نوکری کی ضرورتی نہیں رہتی جی میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں بہت ہی حساس اور اہم نویت کے مسئلے پر جو ہے انفرمیشن پروائیڈ کی ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جنوبی پنجاب ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ